عیب سے بھی پاک ہوں کہ رب ہو کر محبوب کو نہ لے جا سکوں میں اس نقص اور خامی اور عیب سے بھی پاک ہوں میری ذات پاک ہے میرے محبوب نے دعویٰ نہیں کیا دعویٰ میں کرتا ہوں میرا ترات لے گا سبحان اللذی اصرا بیعدی میرا ترات لے گئے ہوں اپنے محبوب کو لہذا جتنے بھی اعتراضات میرا شریف پہ بارد ہونا ممکن تھا ان سب کا جواب اس میں آ گیا اور یہی ایمان کا تقاضہ ہے کہ اگر سوالات اور وسوسے ذہن کے اندر پیدا ہوں حضور آسمانوں پہ کیسے گئے تھوڑی سے وقت میں مصدد اقصاد سے کیسے آ گئے تو اللہ کریم نے فرمایا معبوب نے تو جانے کا دعویٰ نہیں کیا دعویٰ تو میں کر رہا ہوں میں رات اور رات اپنے معبوب پہ لے گئے ہوں پھر اس میراج شریف کے حوالے سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میراج تو روحانی طور پر ہوا یہ میراج تو منامی میراج ہے یعنی یہ خواب کا واقعہ ہے کہنے والوں نے کہا یہ خواب کا واقعہ ہے یہ میراج حضور کو خواب میں ہوئی ہے حضور اپنے جسم اثر سے تشریف نہیں لے گئے یہاں ایک بات بڑی غور سے آپ سنیں اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کبھی بھی موجزہ میراج کا انکار نہ کرتے اگر ایک بچہ اٹھ کر کھڑا ہو اور کہے کہ میں رات کو کراچی سے ہو کے آیا ہوں وہ کہیں گے بھی تم رات و رات کیسے ہو آئے وہ کہے گا خواب میں تو کوئی انکار کرے گا کوئی بزرگ یہاں بیٹھے ہوں محفل میں اور مجھے محفل کے بعد کہیں جی کہ ابھی دوران محفل میں مدینہ شریف سے ہو کے آیا ہوں میں مدینہ شریف سے آوں میں کہوں گا آپ تو گئے ہی نہیں آپ تو یہاں بیٹھے ہیں آپ دوران محفل کیسے ہو آئے مدینہ شریف وہ کہیں گے کہ آپ بیان کر رہے تھے مجھے نید آگئی میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گیا آپ واز کرتے رہے میں سو تا رہا میں خواب میں مدینہ پاک سے ہو کے آیا ہوں تو بتائیے سننے والا انکار کر سکتا ہے نہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں خواب میں گیا اب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم اگر میراج پر جانے کا واقعہ خواب کا ہوتا تو قریش بقہ کبھی انکار نہ کرتے کیونکہ خواب میں جانا ممکن ہے لہذا کفار مکہ کا موجزہ میراج کا سن کر انکار کرنا یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی یہ میراج روحانی نہ تھا منامی نہ تھا بلکہ جسمانی میراج تھا میرے اور آپ کی پیارے نبی پاک روح معل جسد میراج پہ تشریف دے گی دو لفظ میں نے بولے روح معل سارے بولے روح معل جسد روح معل جسد کا معنی ہے کہ حضور کا جسد پاک بھی جسمِ اثر و اقدس بھی میراج پہ گیا اور حضور کی روح مبارک بھی میراج پہ گیا اس پر قرآن مجید کی اس آیت میں جب غور کیا فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبد ہی سیر کرانے والا اللہ کریم ہے اور جس کو سیر کرائی وہ بعبد ہی فرمایا اپنے بندہ خاص کو یہاں اسرا بنبیہ ہی نہیں فرمایا نہ اسرا بے رسول ہی فرمایا کیوں اس لئے حکمت یہ تھی کہ لوگوں نے کہنا تھا یہ تو حضور کی صفتِ نبوت کی میراج تھی یہ تو حضور کی صفتِ رسالت کو میراج کرائے گی اللہ کریم نے بعبد ہی کا لفظ استعمال کیا کیونکہ عبد کا لفظ جو ہے جب بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اس سے مراد روح اور جسم کا مجبوعہ ہے اس سے مراد روح اور جسم کا روح اور جسم کے مجموعہ کو عبد کہتے ہیں لہٰذا سبحان اللہذی اثرہ بعبد ہی آیتِ کریمہ کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج پر تشریف لے جانا یہ روح معل جسد تھا کیونکہ رب کریم نے لفظ بیعبد ہی استعمال فرمایا تاکہ قیامت تکانے والی انسانیت کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کی پیارے معبوب میراج پہ گئے ہیں تو حضور کا جسد پاک بھی میراج پہ گیا ہے حضور کی روح مبارک بھی میراج پہ گیا ہے سبحان اللہذی اثرہ بعبد ہی ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے کلام میں اس طرف اشارہ کیا ہے اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر ہم سب عبد ہیں اور میرے نبی کریم عبدہو ہیں این شرابہ انتظار او منتظر عبد اور ہوتا ہے اور عبدہو اور ہوتا ہے اب عرفہ فرماتے ہیں عبد وہ ہے جو آسمان کی طرف نماز میں دیکھے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے باطل ہو جائے اور عبدہو وہ ہے جو نماز میں آسمان کو دیکھے تو قبلہ بدل جائے عبد وہ ہے جس کے تھوکنے سے بیماریاں پھیلیں اور عبدہو وہ ہے جن کے لواب دہن کو اللہ نے شفاہ بنایا اور خوشبودار بنایا کہ حضور کا لواب دہن مبارک اگر کتادہ کی آنکھ میں لگ گیا تو ان کی آنکھ درست ہو گئی اور کھارے کونے میں لواب دہن مبارک ڈالا تو میٹھا ہو گیا اور کھانے میں لواب دہن مبارک ڈالا جیسا کہ بخاری شریح میں پانچ آدمیوں کا کھانا تھا حضور نے لواب دہن مبارک ڈالا پندرہ سو چودہ سو صحابہ اکرام ڈیڑھ ہزار کموں بیش صحابہ سیر ہو کر کھانا کھا گیا عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر اب عبد جو ہے یہ تو قرآن میں غور کریں تو مزہ ہی بہت آتا ہے مراج جسمانی پر سب سے بڑی دلیل کفار مکہ کا انکار کرنا مراج شریف کا اور دوسرا لفظ عبد کا استعمال یہ مراج جسمانی کی سب سے بڑی دلیل اب عبدہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصاد مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک یہاں آسمانوں پر جانے کا صراحتاً اس آیت میں ذکر نہیں وہ حدیثِ مراج حدیثِ مراج میں واقعہِ مراج کی تفصیلات حدیثِ مراج میں ملے گی نبی کریم علیہ السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک جانا اسے اثراء کہتے ہیں اور مسجد اقصاد سے صدرت المنتحا تک جانا اسے مراج کہتے ہیں اور صدرت المنتحا سے آگے تشریف لے جانا اسے اعراج کہتے ہیں امام عبدالوحاب شہرانی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اوپر کیسے گئے فرماتے ہیں کہ نزول اللہ کی شان ہے اروج بندے کی شان ہے امام عبدالوحاب شہرانی نے لکھا ہے کہ رب سے اوپر کوئی درجہ نہیں رب سے اوپر کوئی درجہ تو رب نے کدھر اروج کرنا ہے رب کی شان ہے نزول کیوں آپ ابھی اگلے مہینے جو رات آ رہی ہے شب ورات آپ کے خطیب صاحب بتائیں گے علماء بتائیں گے کہ جب شابان کی پندروی رات آتی ہے یا لیلت القدر آتی ہے ماہِ رمضان شیف کی ستائیسوی شب ان دو راتوں میں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غروبِ آفتاب کے ساتھ اپنی شان کے لائق آسمانِ دنیا پر نزولِ اجلال فرماتا ہے رب کی شان ہے اوپر سے نیچے آنا اور بندے کی شان ہے نیچے سے اوپر جانا آسمان